جنوری دوہزار سترہ کے بعد نیجی سکولوں کی فیسوں میں اضافہ کا لدم قرار سپریم کورٹ کا نیجی سکولوں کو قانون کے مطابق فیسوں کے دوبارہ تائین اور اضافی فیس آئندہ ماہ سے ایڈجیسٹ کرنے کا حکم خلاف قانون اقدامات کے خلاف شکایات کے لیے کمپلین سینٹر بنانے کا حکم سوئی گیس کمپنی کی جانب سے بڑی خوشخبری روان سال اٹھالیس ہزار ساریفین کو کنیکشن فراہم کیے جائیں گے جنوری دوہزار سترہ کے درخواست گزاروں کو دیمانڈ نوٹس جاری کرنے اور جون دوہزار سولہ تک کے دیمانڈ نوٹس پر میٹرز لگانے کا حکم ڈینگی کے بڑھتے ڈنگ لاہوریوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں مزید دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق داگہ ٹاؤن کی ساٹھ سالہ سگنا اور گلبرگ سے پچیس سالہ اصد میں وائرس کی تصدیق ہوئی مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد ممتیس ہو گئی ادھر ڈینگی پھیلاو کی سنگین ہوتی صورتحال پر زلی انتظامیہ متحرے لادوہ برامد ہونے پر گلبرگ میں زیر تعمیر پلازا سیل مالک کے خلاف مقدمہ درج محکمہ ماہی پروری کی لادوہ کی افضائش کے خلاف ٹیمیں تشکیل ڈینگی خطرات کے پیشے نظر انتظامیہ کا آئندہ پورا ہفتار ڈینگی ویک منانے کا فیصلہ بلدیاتی اداروں کے براہرہ ترقیاتی سکیمیں شروع کرنے پر پابندی بلدیاتی اداروں کی ترقیاتی سکیموں کا کنچور بیروکرسی کے سپورٹ سابق لارڈ میر لاہور کی ایک عرب اکانوے کرون کی تمام پرانی سکیمیں ختم صوبائی میمسیپل سرویسز پروگرام کے تحت نیا حکم نام آچاری سکیموں کی منظوری کے لیے ڈیسٹرک پلاننگ اینڈ کارڈینیشن کمیٹی کائیں پنجاب کی سابق حکومت کے خلاف تحقیقات کا دارہ کار وسی دس سالوں میں بننے والے ایک سک منصوبوں کی تحقیقات جاری میکمہ انٹی کرپشن نے ایل ڈی اے سے ٹینڈرز اور آدھا یوں کا ریکارڈ مانگ لیا پنجاب حکومت میں تبدیلی کا سونامی ترجمان وزیر اعلی شہباز گل اور مشریف وزیر اعلی آن چودری ایوان اقتدار سے آؤٹ آصف محمود نئے مشریف وزیر اعلی نامزد لہور سے تعلق رکھنے والے ملک اسد کھوکر پنجاب کابینہ میں شامل قائم مقام گورنر چودری پویزی لاہی نے ملک اسد کھوکر سے حل دیا شہباز گل نے استیفہ دیا نہیں بلکہ لیا گیا ذرائع کے مطابق ترجمان وزیر اعلیٰ کی آخری پریس کانفرنس ان کے گلے پڑ گئی شہباز گل پر محکموں کی کارکردگی ریپورٹس منگوا کر مداخلت کا الزام وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات میں شہباز گل کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا بیروکرسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار سیکیٹری انڈسٹریز تاہر خوشید سیکیٹری سی اینڈ ویو تائینات کیپٹر ریٹائر زفر اقبال سیکیٹری انڈسٹریز احمد علی کمبو کو سیکیٹری ریگولیشن کا اضافی چارج سوم دیا گیا سیکیٹری سی اینڈ ویو اور سیکیٹری جنگلاب کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ڈی پیو پاک پتن کو کلوز لائنگ کر دیا گیا ڈی پیو پاک پتن کو بڑے خاندان کی جی غزوری نہ کرنے پر تبدیل کیا گیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے اس پر ڈیمانڈ کے مطابق وی آئی پی پاسز مہیا نہ کیے گئے ذرائع کے مطابق ڈیمانڈ کے مطابق پاسز مہیا نہ کرنے پر ڈی پیو سے اہم شخصیات ناراض تھی اس سے قبر رزوان گاندل کو بھی مانی کا فیملی کی بات نہ ماننے پر تبدیل کیا گیا تھا شمالی ساؤنی پولیس کے ہاتھوں آمیر مسیح کی ہلاکت کی تصدیر لاہور پولیس کے تشدد سے ہلاکتوں کی انکوائری ریپورٹ سامنے آگئی آمیر مسیح کے جسم پر بائیس مقامات پر تشدد کے نشانات موجود تھے جسم کے مختلف اندھونی آزا متاثر ہوئے وہی آمیر کی موت کی وجہ بنے غیر قانونی حراست میں ہلاکتوں کے خلاف آئی جی متحرک انٹرنل اکاؤنٹی بیلیٹی برانچ کے ایس پیز کو تھانوں کا سرپرائز وزٹ کرنے کا حکم وزٹ میں تھانوں کے ریکارڈ ملزیمان کی گرفتاری تفتیش اور کیمرو کی ورکنگ چیک کرنے کی ہدایت نیجی ٹورچر سیل سامنے آنے پر ڈی پی او سے جواب طلب کیا جائے گا پولیس تشدد سے ہلاکتوں کے خلاف درفاظ پر اعتراضات ختم سماک کے لیے مقرر سی سی پی او بشیر احمد ناسل سٹی پولیس آفیس میں شہریوں کی آمد پر پریشان ایس پی سیوہ لائنز آفیس کے بعد فورن برانچ بھی منتقل فورن برانچ مزن تھانے منتقل کرتی گئی ٹریفک وارڈن سے کون سٹیبل تک سب موبائل فون جمع کر آ کر دفتر جائیں گے دورانے ڈیوٹی ٹریفک وارڈن پر بھی موبائل فون کے استعمال پر پابند بھی آئی جی پنجاب کے اظہار ناراضقی پر ٹریفک حکام کا بھی حکم نہ مچاری پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن مالی بہران کا شکار پانچمی زماعت کے بورڈ انتحانات ختم کرنے پر غور آئندہ سال سے صرف آٹھمی زماعت کے انتحانات لیے جائیں گے حکمی فیصلہ بیس ستمبر کو منعقلہ ازلاس میں ہوگا ایف بی آر کا لیسکو کے افسران کے خلاف شکنجا تیار لیسکو کے ڈی ڈی او انکم ٹیکس گوشواروں کے حوالے سے امر درامت کے لیے خط ایف بی آر کا لیسکو کے تمام ملازمین کو گوشوارے جمع کروانے کی ہدایت رواہ سال انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے ملازمین کے خلاف کاروائی کا انڈیا ڈاکٹرز کی امانداری نے محکمہ صحت کی غفلت کا بھانڈہ پھوڑ دیا محکمہ صحت گزرشتہ تین سال سے کینیڈا میں اپنی خدمات دینے والے ڈاکٹر کے اکاؤنٹ میں تنخواب بھیجتا رہا ڈاکٹر نے ویرو نے ملک سے واپسی پر پینٹیس لاکھ روپے محکمہ کو باپس کر دی لاہور کے پوش علاقوں میں طلبہ میں سگرٹ نوشی کا رجحان بڑھنے لگا انتظامیہ کم عمر بچوں کو سگرٹ کی فروغ پر پابندی پر عمل درامت کرانے میں ناکا یونیورسٹری آف انجنرینگ اینڈ ٹیکنالوجی میں فیسوں میں اضافہ آسل میں سہولیات کا فقدان اور سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئے یو ای ٹی کے طلبہ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاز مزاہدین کا سٹوڈنٹ ایڈوائزر کو اہتے سے ہٹانے کا مطالبہ برانٹ رتھ روڈ کے تاجر بھتہ خوری کے خلاف سراپہ احتجاز شٹائر جلا کر راستے بند حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ دکانداروں کا توقید گجر نامی شخص پر پچاس لاگ بھتہ مانگنے کا اعظام شکایات کے واوجود پولس کے جانب سے کائے وائی نہ کرنے کی مزمت خاتون کونسٹیبل کے جانب سے وکیل کو ہتھکڑی لگا کر پیش کرنے کے خلاف وقلہ کی ہرتال متحد عدالتوں میں اہم مقدمات کی استعمالتی مطاف سے وقلہ کی ایبان عدل سے پی ایم جی چاک تک رہ لی وکیل کے خلاف درج مقدمہ خارش کرنے کا مطالبہ محکمہ جنگلی حیات کی کاروائی معروف ادھکارہ اور گلوکارہ رابی پیر زادہ کا شار ازدہہ مگرمچ اور سانف رکھنے پر چالان رابی پیر زادہ کے خلاف کاروائی سوشل میڈیا پر ویڈیوز شیئر کرنے پر کی گئی پنجاب پولیس کی بڑی کاروائی گزشتہ روز سامنہ باد سے اگواہ ہونے والے بچے اور ان کی والدہ بازیاب پولیس نے مغوی بچوں کو مردان سے بازیاب کروایا ملزم گرفتار رمضان شگر ملکیس میں گرفتار مریم نواز کے گھر کے کھانے پر پابندی لیگرہ نواز کو نیب لہور میں پکنے والا کھانا ہی دیا جائے گا نیب حکام نے مریم نواز کے لیے گھر کا کھانا لانے والی تین کو آگاہ کر دیا خاضر برادران نے عدالت کا دارہ کار اختیار چلنز کر دیا بریت کی درخواست دائر احتساب عدالت میں پیراغان کیس کی سماک عدالت نے فریقین کے وقلہ سے سترہ ستمبر کو دلائل طلب کر لیے عدر خاضر سلمان رفیقی مشکلات میں مزید اضافہ احتساب عدالت نے لیگی رہنما کو الڈبلیو ایم سی کیس میں شامل تفتیش کرنے کی منظوری دے رانہ سناؤلہ کو جیل میں گھر کا کھانا دینے کی دفعہ پر سمات عدالت کا جیل سپریڈنن کو میڈیکل ریپورٹ کے مطابق پیسلے کا حکم سیشن جج نے محفوظ پیسلہ سنا دیا پیسلے کی کاپی جیل سپریڈنن کو ارساد پنجاب میں پرڈیکشن آرڈر کی لڑائی وفاق کی مخالفت کے باوجود نون لیگ کا سپیکر پنجاب کو حمزہ شہباز اور سلمان رفیق کے پرڈیکشن آرڈر کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ لیگی عراقین کی سولہ ستمبر کے ازلاس میں شرکت کے لیے پرڈیکشن آرڈر کی قرارداد پنجاب اسمبی میں جمع وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے گئے وزیر اعلیٰ عمان ائرلائن کے ذریعے مسکت گئے عثمان بزدار مسکت میں دو روز قیام کے بعد سعودی عرب روانہ ہوں گے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صوبے میں سنتکاری کے فروغ کے لیے پرازم وزیر اعلیٰ کی ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت پرانی انڈرسٹریل سٹیٹ کو بھی بحال کرنے کا فیصلہ قائم مقام گورنر چودی پویز الہی سے چودی عارف بھنڈر کی ملاقات عارف بھنڈر نے چودی شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی تحریک انصاف کے رانماد جانگی ترین کے لاہور میں ڈیرے مشیر وزیراعلا سلمان شاہ صوبائی وزیر مہر اسلم بھرمانہ سے ملاقات پنجاب حکومت کی سالانہ کارکرتگی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا پنجاب کابینہ میں رد و بدل اور موجودہ سیاسی صورتحال بھر بھی تبادلہ خیال صوبائی وزیر اطلاعات اسلم اقبال کی طالب علم حافظ ہنین مرہوم کے گھر آمد مرہوم کے اہل خانہ سے اظہار تازیت اور فاتح خانی میاں اسلم اقبال کی انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کی یقین دیہانی چیر جسس آئی کور سرکاری دورے پر دبائی چلے گئے جسس مامون رشید شیخ نے قائم مقام چیر جسس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا جسس محمد قاسم خان نے حلف دیا ہائے مقام چیر جسس کا پروٹوکل لینے سے انکار کہتے ہیں ضمیر کے مطابق فیصلے کیے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ایف بی آر کو بھی ٹیکس ری فنڈز جاری کرنے کا خیال آہی گیا ریجنل ٹیکس دفاتے کو ایک لاکھ تک انکم ٹیکس ری فنڈز جاری کرنے کی ہدایت تصدیق کے بعد انکم ٹیکس ری فنڈز تیس ستمبر تک جاری کیے جائیں گے نیب لاہور میں خیابان امین ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین میں مالکانہ حقوق کے لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب چار سو بہتر متاثرین میں اپارٹمنٹس اور پلوٹس کے لیٹر تقسیم کیے دینگی کے خلاف مہم میں علماء کرام بھی شریک خطیب بادشاہی مسجد عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں علماء کے وقت کی ڈی سی سالے سیت سے ملاقات علماء کا پولیو اور دینگی کے خلاف شہیوں کو آگاہی دینے کا اعلان ادھر محکمہ اوقعب کے زیر احتمام دینگی بارے آگاہی کے لیے واغ کی گئی تازر برادری کے بڑے انتخابی دنگل کی بڑی تیاریاں پیاک فاؤنڈر الائنس کے رہنماؤں اور امیدواروں کا مخلط مارکٹس کا دورہ سدارتی امیدوار ارفان اقبال شیخ کہتے ہیں حکومت سے چھوٹے تازجوں کے لیے فکس ٹیکس سکیم پر بات کریں گے سابق شیئرمین اپمان باؤو بشیر بولے ٹیکسز کی بھرماد نے تجارتی سرگرمیوں کا بھرکس نکال دی گورنمنٹ وومن کالج اسلامپورا کے زیر احتمام ٹریفک قوانین کی پاسداری پر ٹریفک پولس کا آگاہی سیمینار سی ٹی او لاہور نے طالبات کو بریفنگ دی لیاقت علی ملک کہتے ہیں مہکمے میں موجود کالی بھیروں کے خلاف کاریوائی ہوگی مگوزہ کشمیر کے ستم رسیدہ کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی اے پی ایس میمولیل سکول مورڈر ٹاؤن کے دو ہزار طلبہ کی ہاتھوں کی زنجیر مگوزہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی جمع ہال روڈ انجمنت آزیران کے جانب سے کشمیر سے اظہار ایک جیتی ریلی ریلی میں صدر انجمنت آزیران ہال روڈ بابر محمود سلیم بھٹی محمد سحیل سمید دیگر کی شرکت ڈاکٹرز اسپتال میں داخل کومیڈی کنگ ایمان اللہ خان تیزی سے روبہ صحت ادکارہ روبی انم کیسر پیا اور شاہد خان کی آیادت کے لیے آمد مزاہیہ فنکار بستر علارب تردی جھکتیں سنا سنا کر آنے والوں کو لوٹ پورٹ کرتے رہے نیشنل گیمز کی تیاری کے لیے تربیتی کیمپ کا آغاز رابطہ کی مرد و خاتین والی وال تیمیں تربیتی کیمپ میں شریف دفاعی چیمپین ٹیمیں ٹائٹل پر دوبارہ قبضہ زمانے کے لیے پورست اور الحمرہ آرٹ سینٹر میں دو روزہ سٹیج ڈرامے اسیر آزادی کی نمائش ڈرامے میں مقبوض عوادی میں بھاتی فوج کے ظلم کو نمائع کیا گیا حلیت رانوہ یاسین ملکی اہلیہ مشال ملکی خصوصی شرکت کہتی ہیں فن و ثقافت کے ذریعے کشمیریوں پر ہونے والا ظلم دنیا کے سامنے لائے جا سکتا ہے